والی وڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ار رف ڈرافٹ اس کہانی کی شروعات میں ہم ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جسے پولیس پکڑ لے دی ہے اس کا نام کریل ہے یہ گیم ڈیویلپر ہے پر پولیس اسے پکڑنے کے بعد چھوڑ بھی دیتی ہے اور اب کریل کے موبائل پر ایک لوکیشن آتی ہے اور یہاں سے کہانی جاتی ہے فلیش بیک میں یعنی کی چوبیس گھنٹے پیچھے جہاں پر کریل کی گرل فرینڈ اس سے بریک اپ کر لیتی ہے کیونکہ وہ اسے وقت نہیں دیتا ساتھی کریل کے زندگی میں ایک خوشی کا پل بھی آتا ہے کیونکہ اس نے جو گیم بنائی تھی اسے ایک بہت بڑی کمپنی نے خرید لیا ہے کریل اپنے آفیس کے سٹاف کے ساتھ پارٹی کرنے کے بعد جب اپنے گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک انجان لڑکی ہے جو کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے اس بات سے کریل پریشان ہو جاتا اور پولیس کو بلاتا ہے پولیس جب آتی ہے تو لڑکی بتاتی ہے کہ میرا نام رینیٹا ہے اور یہ گھر میرا ہے وہ پولیس کو گھر کے پیپرز بھی دکھاتی ہے جس کے بعد وہاں سے کریل کو نکال دیا جاتا ہے کریل نے جو گھر کے بلز جمع کی ہوتے ہیں وہ لے کر وہ سرکاری دفتر بھی جاتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ اصابت نہیں کر پاتا کہ وہ گھر یہاں پر اب رینیٹا رہ رہی ہے وہ اس کا ہے کریل اس کے بعد اپنے آفیس جاتا ہے جہاں پر اس کا سٹاف جن کے ساتھ وہ پارٹی کر رہا تھا ان میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا کریل کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسی لئے وہ اپنے پتا کے پاس جاتا ہے پر حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے پتا بھی اسے نہیں پہچانتے اسی لئے ایک بار پھر سے وہ اپنے گھر جاتا ہے اور رینیٹا سے کہتا ہے کہ تم میرے گھر پر قبضہ کیوں کرنا چاہتی ہو رینیٹا کہتی ہے کہ یہ گھر میرا ہے کریل اسے چاکو کی نوک پر سچ کہنے کو کہتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ہی مار دیتی اور تب یہاں پر پولیس آتی ہے جو کریل کو پکڑ لیتی ہے لیکن اگلے پل اسے چھوڑ دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کے موبائل پر ایک لوکیشن آتی ہے اور یہ وہی پل ہوتا ہے جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی کریل اب اس لوکیشن پر جاتا ہے جو کی ایک پرانا کھنڈر نوما لائٹ ہاؤس ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اس لئے رات کو وہیں پر سو جاتا ہے اور اگلی صبح جب وہ اٹھتا ہے تو وہ جگہ پوری طرح سے بدل چکی ہوتی ہے نئی ہو گئی ہوتی اور تب ہی وہاں پر رینیٹا آتی ہے جس کی ایک رات پہلے مرتی ہو گئی تھی رینیٹا پوری طرح سے ٹھیک ہے کریل اسے دیکھ کر حیران ہوتا ہے رینیٹا کہتی کہ تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک دوسری دنیا یعنی کی پیرلل ورلڈ ہے جس کا نام کم جم ہے یہ نام سن کر وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ کریل نے جس گیم کو بنایا تھا اس کا نام بھی کم جم تھا رینیٹا کریل کو بتاتی ہے کہ اس دنیا میں کئی سارے پیرلل ورلڈ یونیورس ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتا ہے اور جب تم نے اپنی گیم کم جم کو بنایا تو گلتی سے تم نے پیرلل ورلڈ کا دروازہ کھول دیا جس کے بعد میں تمہارے گھر گئی میں نے ساری آئیڈنٹیٹی اپنے نام پر بنوالی اور تمہیں جتنے بھی لوگ اس دنیا میں جانتے تھے ان سب کی یادوں سے میں نے تمہیں مٹا دیا پیرلل ورلڈ کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں جو ایک ورلڈ سے دوسرے ورلڈ میں ہمیشہ ٹریول کرتے ہیں اور اس وقت جس لائٹ ہاؤس میں تم ہو یہی ایک ورلڈ سے دوسرے ورلڈ میں ٹریول کرنے کا راستہ ہے اور جو بھی یہاں سے پیرلل ورلڈ میں جائے گا تمہیں اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے دراصل یہاں پر کریل کو ایک نیا کام ملا ہے جس میں اسے ان لوگوں کی انویسٹیگیشن کرنی ہے جو پیرلل ورلڈ میں ٹریول کرتے ہیں رینیٹا اسے بتاتی ہے کہ یہاں پر کئی سارے پیرلل ورلڈ کے دروازے ہیں لیکن اب تک ایک ہی کھولا ہے جو تم نے کھولا ہے پیرلل ورلڈ اس ورلڈ کو کہا جاتا ہے جو ہوبہو ہماری ارث کی طرح ہماری دنیا کی طرح ایک دوسری دنیا ہوتی ہے وہاں پر وہ ہر ایک چیز ہوتی ہے جو ہماری دنیا میں ہے جس طرح سے ہم اپنے آپ کو میرر میں دیکھتے ہیں اور ہماری پرچھائی ہمیں نظر آتی ہے اسی طرح ہمارے ورلڈ کا ایک پیرلل ورلڈ بھی ہے لیکن وہ پرچھائی نہیں وہ ہماری دنیا کی طرح اصلی دنیا ہے اور اسی دنیا کا دروازہ کریل کی گیم کی وجہ سے کھل چکا ہے ایک سیکریٹ سوسائیٹی ہے اور میں اس سوسائیٹی کے لئے کام کرتی ہوں میرے اوپر میرے سینئرز بھی ہیں جن کے آرڈرز مجھے ماننے پڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ اسی کمرے میں اسے ایک ایلمیرہ دکھاتی ہے جو پوری طرح سے کھالی ہوتی ہے وہ کیرل سے کہتی ہے کہ تم اس ایلمیرہ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہو علاقی کیرل اپنی دنیا میں اپنے لوگوں کی بیچ میں واپس جانا چاہتا ہے لیکن اسے بتایا جاتا ہے کہ اب اس دنیا میں تمہیں کوئی نہیں پہچانتا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے کھالی ایلمیرہ سے وش کرتا ہے کہ اس کا بیس فرینڈ وہاں پر آ جائے اور اگلے پل اس کا بیس فرینڈ وہاں پر آ جاتا ہے پر حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا بیس فرینڈ اب بھی اسے پہچانتا ہے جس کے ساتھ کھالی انجوائی کرتا ہے تب ہی یہاں پر اس کی گل فرینڈ بھی آ جاتی ہے جس کا نام اینا ہے اینا نے اپنا نیا بوائی فرینڈ بنا لیا ہے دراصل اینا اسے پہچانتی نہیں کیونکہ اس کی یادوں سے اسے مٹا دیا گیا ہے دراصل اینا کا جو نیا بوائی فرینڈ ہے وہ اس سوسائٹی کا پہلے سے حصہ تھا اور اسی نے اینا کو اس سوسائٹی سے انٹریڈیوز کروایا ہوتا ہے اور اب کریل ان کی انویسٹیگیشن کرتا اور انہیں اس پہلل ورلڈ میں جانے کی اجازت دے دیتا ہے لیکن وہ اپنے بیس فرینڈ کے ساتھ ان کا پیشہ کرتا ہے اور جب وہ ایک ریسٹران میں جاتا ہے تب ہی ایک روبوٹ کریل کے اوپر حملہ کرتا ہے پر اچانک سے اس کے اندر سوپر ہیرو والی پاورس آ جاتی ہے جس سے وہ اس روبوٹ کو ہرا دیتا ہے اس کے بعد انہیں ایک لڑکی ملتی ہے جو زخمی ہوتی ہے پر جب یہ اسے پانی پلاتے ہیں تو اس کے زخم اپنے آن بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں کریل بھی پانی پیتا ہے اور اس کے زخم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اب یہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کا نام روز ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ بھی کریل کی طرح ایک ایجنٹ ہے وہ ستائیس سال کی عمر میں اس دنیا میں آئی تھی جس کے بعد اس کی عمر کبھی نہیں پڑی یعنی کہ وہ ہمیشہ کے لئے عمر ہے کریل بھی سمجھ جاتا ہے کہ وہ بھی اسی کی طرح عمر ہے اور اب وہ اپنے ٹاور میں واپس آ جاتا ہے اگلی صبح جب اس کی نیند کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک نئی دنیا کا دروازہ کھل چکا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اب اس نئی دنیا کو دیکھنے کے لئے رینیٹا اپنے سینئرز کے ساتھ آتی ہے ساتھ ہی وہ کریل کو ایک لوکٹ دیتے اور کہتی ہے کہ تم کسی بھی دنیا میں پندرہ کلومیٹر سے زیادہ نہیں جا سکتی اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری جان جا سکتی ہے کریل کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے اسے ان کی بات ماننی پڑے گی اور اگلے دن یہاں پر اس کی ایکس گل فرنڈ یعنی کی اینہ اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ آتی ہے دراصل اب جو نئی دنیا کا راستہ دروازہ کھلا ہے وہ اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ اس دنیا میں چلی جاتی ہے کریل کو اس کی بہت یاد آتی ہے وہ ایک بار پھر سے اپنی گل فرنڈ اینہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے اسی لئے اینہ کا جو نیا بائی فرنڈ ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم اینہ کے ساتھ کب سے اور کیوں ہو اسے مجبوری میں سب کچھ بتانا پڑتا ہے کہ سوسائیٹی کے میمبرز نے مجھے اینہ کے ساتھ رہنے کے لئے کہا ہے یعنی کہ اس کے دل میں اینہ کے لئے کوئی بھی پیار نہیں ہے اور یہ سننے کے بعد کریل کو اچھا لگتا ہے اگلے دن کریل اینہ کے پاس جاتا اور اسے سب کچھ بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس کی یادوں سے اسے مٹا دیا گیا ہے لیکن اسے اس کی کوئی بھی بات یاد نہیں آتی پر کہیں نہ کہیں وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہے کریل اسے ڈیٹ پر چلنے کے لئے کہتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کے لئے مان جاتی جس کے بعد دونوں کے دونوں اسی نئی دنیا میں جاتے ہیں جس کا ابھی ابھی دروازہ کھلا ہے اب کیونکہ کریل نے دو نئی دنیاوں کو ڈھونڈا ہے اسی لئے اس کے سممان میں ایک پارٹی دی جاتی ہے یہاں پر کیل اینا کے ساتھ آتا ہے اینا اور کیل کو ساتھ دیکھ کر رینیٹا کو بالکل اچھا نہیں لگتا وہ اکیلے میں کیل سے کہتی ہے کہ تمہیں پرانی دنیا کے لوگوں کو بھولنا ہوگا دراصل کہیں نہ کہیں وہ خود بھی کیل کو پسند کرنے لگی ہے وہیں اینا کو دکھایا جاتا ہے جو دیکھتی ہے کہ کیل کا دھیان اس پر نہیں ہے اسی لئے ناراض ہو کر وہ پارٹی چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر رینیٹا اس سے کٹنیپ کر کے ایک دوسری دنیا میں بھیج دیتی ہے کرل واپس اپنے لائٹ ہاؤس ٹاور میں آتا ہے جہاں پر اگلے دن اس کے پاس ایک لیڈی آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے پاس تمہارے لئے ایک مشن ہے تمہیں خاص دنیا کا دروازہ کھولنا ہوگا جو کی اصلی دنیا ہے جہاں پر کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے اسے ہم سبھی پیرلل ورلڈ کا سورگ بھی کہہ سکتے ہیں دراصل جتنے بھی پیرلل ورلڈ ہیں وہ سب اسی کی کاپی ہیں اور وہ ورلڈ اوریجنل ورلڈ ہے وہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرابلم نہیں ہے جس طرح کی دوسرے پیرلل ورلڈ میں ہے تمہیں وہاں جا کر سیکھنا ہوگا کہ وہاں کا طور طریقہ کیا ہے جس سے کی وہ لوگ اتنے خوشال ہیں اور ایک بار اگر تم نے سیکھ لیا تو ہم سبھی پیرلل ورلڈ کو اسی ورلڈ کی طرح بنا دیں گے اب یہاں پر کرلل اپنی گلفرن اینہ کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا کال نہیں لگ رہا ہوتا اسی لئے وہ اس کے گھر جاتا ہے پر اینہ اپنے گھر پر نہیں ہوتی کرلل واپس آ جاتا ہے اور اگلے صبح جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک نئی دنیا کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ اس دروازے سے اس دنیا میں انٹر کرتا ہے جس دنیا کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے یہاں پر انسان لگ بگ پوری طرح سے ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور جتنے بھی لوگ بچے ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے تھکے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی فیکٹری میں ایک لیڈی کے لئے کام کرتے ہیں یہ لیڈی بہت زیادہ نردائی ہوتی ہے اور جب کرلل اس لیڈی کے پاس جاتا ہے تو وہ لیڈی اسے پہچان جاتی ہے کہ یہ ٹاور کا کسٹم آفیسر ہے جو ان لوگوں کی انویسٹیگیشن کرتا ہے جو پہلال ورلڈ میں ٹریول کرتے ہیں دراصل اس لیڈی کا بھی اس دنیا میں یہی کام ہوتا ہے اور اب کرلل دیکھتا ہے کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ اس لیڈی کے لئے کام کرتے ہیں ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور اسی بھیڑ میں وہ اینہ کو بھی دیکھتا ہے جو بہت زیادہ بیمار ہوتی وہ اینہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم یہاں سے جانا ہوگا اور جب وہ اینہ کو لے کر یہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ لیڈی اس کے پاس آ جاتی وہ اس سے لڑتی ہے لیکن کرلل کسی طرح سے وہاں سے اینہ کو لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کرلل واپس اپنے لائٹ ہاؤس ٹاور میں آ جاتا ہے جہاں پھر اس کا بیس فرینڈ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہوں میں تمہارا سینئر ہوں اور تم نے بہت سارے رولز توڑے ہیں سیلے جو تمہاری پندرہ کلومیٹر کی رینج تھی میں اسے کم کر کے پچاس میٹر کر رہا ہوں یعنی کہ وہ اپنے لائٹ ہاؤس ٹاور سے آس پاس ہی جا سکتا ہے رسل کرل کا جو ہی بیس فرینڈ ہوتا ہے پہلے سے سوسائٹی کا حصہ تھا اسی لئے کرل اس کی یادوں سے کبھی نہیں مٹا تھا اور اب اس کے جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کی گل فرین اینہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے وہ اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہی ہے اسی لئے وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ کرل کو اس دنیا ملے جائے گا جس دنیا کا دروازہ دوسرے نمبر پر کھلا تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت دنیا ہے جہاں پر کرل پہلے بھی اپنے ایکس بوائفرین کے ساتھ جا چکی ہے لیکن جب کرل اینہ کو لے کر باہر جاتا ہے اور پچاس میٹر کی رینج کو کروس کرتا ہے تو اس کا شریر گلنا شروع ہو جاتا ہے اس کی جان جانے والی ہوتی ہے کہ اینہ اس کے گلے سے اس لوکٹ کو کھیج کر فیک دیتی ہے جس سے وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی کہ اب وہ پوری طرح سے آزاد ہے وہ کسی بھی دنیا میں کہیں بھی جا سکتا ہے کرل واپس اپنے لائٹ ہاؤس ٹاور میں آ جاتا ہے اور اگلی صبح وہ دیکھتا ہے کہ ایک نئی دنیا کا دروازہ کھلا ہے وہ اس دنیا میں جاتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ آدھونک ہوتی ہے یہاں پر ساری کی ساری ٹیکنالوجیز بہت زیادہ ایڈوانس ہوتی ہے اور تب ہی اس کے پاس ایک کسٹم آفیسر آتا ہے اس آفیسر کا بھی وہی کام ہے جو کہ کرل کا ہے یہ آفیسر بتاتا ہے کہ یہ اوریجنل ورلڈ ہے یعنی کہ یہ وہی ورلڈ ہے جس کا مشن کرل کو دیا گیا تھا وہ کسٹم آفیسر اسے بتاتا ہے کہ ہم نے سارے پیلل ورلڈز کو بنایا ہے اور یہاں پر جو سال چل رہا ہے وہ انیس سو چالیس کا ہے یعنی کہ جس دنیا سے کرل آیا ہے وہاں کی دنیا یہاں سے آگے چل رہی ہے لیکن ان کی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہوتی سٹم آفیسر کرل کو بتاتا ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر جتنے بھی ورلڈ بنائے انہیں اپنی دنیا سے دس پندرہ بیس سال آگے رکھا تاکہ بھوششے میں کیا ہونے والا ہے ہمیں پہلے پتا چل جائے اور اس کے لئے ہم تیار رہے ہیں اسی لئے ہماری دنیا میں کسی بھی طرح کی پریشانی مہاماری یا کسی بھی طرح کا یدھ نہیں ہوتا کیونکہ آگے کیا ہونے والا ہے ہمیں پہلے سے سب کچھ پتا رہتا ہے آتھی ہمارے پیرلل ورلڈ میں جو بھی کھوچ ہوتی ہے اس کا ڈیٹا پہلے سے ہمیں مل جاتا ہے جس وجہ سے ہم اپنی ٹیکنالوجی کو اپنی سائنس کو بہت ایڈوانس کر چکے ہیں دراصل ہماری دنیا ہی ہمارے لئے مائنے رکھتی ہے باقی دنیا ہمارے لئے کوئی بھی مائنے نہیں رکھتی ہم نے دنیاوں کو اس لئے بنایا تھا تاکہ ہم اپنی دنیا کو بہتر بنا سکیں جس میں ہم کامیاب ہو گئے کریل کو یہ سن کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ جس دنیا کا وہ حصہ ہے دراصل وہ اسی دنیا کی ایک کاپی ہے اسی لئے وہ یہاں سے جانے لگتا ہے اور کسٹم آفیسر اس سے کہتا ہے کہ اب تم اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکتے کیونکہ تمہیں سارا سچ پتا چل چکا ہے اور تب ہی وہاں پر بہت سارے روبوٹس آتے ہیں جو کریل کے اوپر حملہ کرتے ہیں کریل کسی طرح سے ان سے بستا ہوا اپنے لائٹ ہاؤس کا راستہ ڈھون لیتا ہے اور دیوار کو چیر کر وہ اپنے لائٹ ہاؤس ٹاور میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر رینیٹا پہلے سے ہوتی ہے وہ کریل پر بہت گصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی اپنی لوکٹ کو نکالنے کی کریل دیکھتا ہے کہ یہاں پر رہنا نہیں ہے دراصل اب اسے ایک بار پھر سے رینیٹا نے کسی دوسرے پیلل ورلڈ میں بھیج دیا ہے اور اب وہ کریل کے اوپر حملہ بھی کر دیتی ہے لیکن کریل اپنی شکتیوں سے اسے مار دیتا ہے اور جیسی رینیٹا کی مرتی ہوتی ہے یہ پورا کا پورا ٹاور وہیں پر ڈھہ جاتا ہے رینیٹا کی مرتی کے بعد کریل جو کہ اب بھی پوری طرح سے ٹھیک ہے اس کا فون رنگ ہوتا ہے اور یہ فون اس کی پیرنٹس کا ہوتا ہے یعنی کہ کریل کے پیرنٹس اب اسے پہچانتے ہیں یعنی کہ رینیٹا نے جتنے بھی لوگوں کی یادوں سے کریل کو ہمیشہ کلی مٹا دیا تھا وہ واپس ان کی یادوں میں آ چکا ہے کریل کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے پر وہ اینہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہے اور اب یہاں پر کریل کا بیس فرینڈ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹاور ٹوٹ چکا ہے اسی لئے ہم کسی بھی دوسرے ورلڈ میں نہیں جا سکتے اگر تمہیں کسی بھی دوسرے ورلڈ میں جانا ہے تو ہمیں اس لائٹ ہاؤس ٹاور کو دوبارہ بنانا ہوگا جہاں سے دوسری دنیا کا یعنی کہ پیرنٹ ورلڈ کا راستہ کھلتا ہو اور یہ دونوں یہاں سے جاننے کے لئے نکل پڑتے ہیں کہ دوسری دنیا کے دروازوں کو کیسے بنائے جا سکتا ہے کیسے دوبارہ سے لائٹ ہاؤس کو بنائے جائے وہ ہی ہمیں لائٹ ہاؤس کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر فائر بگیٹ پہنچ جاتی ہے کیونکہ وہ پورا کا پورا ٹاور ملوے میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے وہاں پر آگ لگی ہوتی ہے اور فائر بگیٹ جب وہاں پانی فیکتی ہے وہ پانی رینیٹا کی باڈی کے اوپر گرتا ہے جس سے وہ ریکاور ہونا شروع ہو جاتی وہ ایک بار پھر سے زندہ ہو جاتی ہے کیونکہ جس دنیا کی جس سوسائٹی کی یہ میمبرز ہیں پانی ان کی پاور ہے پانی سے یہ اپنے گھاؤ کو اپنے آپ کو پوری طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں رینیٹا کے دوبارہ زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جلدی دوسری دنیا کے راستے بھی کھل جائیں گے لیکن سب سے پہلے وہ کرل سے بدلہ لینا چاہے گی اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی